بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈائیمنڈ پاودر امران سینس مصنف مظہر کلیم ایم اے سیارنگ کی کار خاصی تیز رفتائی سے دوڑتی ہوئی آئرلینڈ کے دارو الحکومت کی سڑکوں پر آگے بڑھی چلی جا رہی تھی ڈرائوینگ سیٹ پر ٹائگر تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر امران بیٹھا ہوا تھا اور اکھ بھی سیٹ خالی تھی کیونکہ امران جوزف اور جوانہ کو رہائش کا پر ہی چھوڑایا تھا بوس کیا یہ ظاہی تھا کہ ہم گیٹ لینڈ سے باقاعدہ پاکیشیا کے لیے فرائے کرتے اور پھر پہلے اس ٹوپ پر ڈروپ ہو کر واپس یہاں آئرلینڈ آتے ہم گیٹ لینڈ سے بھی تو یہاں پر واپس آ سکتے تھے اچانک ٹائگر نے کہا تو میں اب یہ عورتوں کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی امران نے کہا تو ٹائگر بے اختیار چونک پڑا عورتوں کو پہچاننے کا کیا مطلب بوس ٹائگر نے حیران ہو کر کہا اڈر کی بیوی جینی ائرپورٹ پر موجود تھی اور جب ہم گیٹ لینڈ پہنچے تو وہ ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکی تھی اور جب ہم نے پاکیشیا کے لیے ٹکٹیں اوکے کرائیں وہ ہمارے قریب ہی موجود تھی اور مجھے یقین ہے کہ جب ہمارے جہاز وہاں سے روانہ نہ ہو گیا ہوگا وہ وہی رہی ہوگی امران نے کہا اوہ مجھے تو واقعی وہ نظر نہیں آئی میں اپنے توپر نگرانی چیک کرتا رہا ہوں اور میرا خیال تھا کہ نگرانی نہیں ہو رہی ٹائگر نے قدر شمندہ سے لہجے میں کہا جینی بہت ذہین عورت ہے اس نے صرف میکپ پر ہی اختفاء نہیں کیا تھا بلکہ اپنے جسم کی مقصود پیڈنگ بھی کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ خاصی فربار نظر آ رہی تھی اور اس نے عورتوں کی نفسیات کے خلاف ادھیر عمر عورت کا ماس میکپ کیا ہوا تھا اس نے وہ یکسر بدلی ہوئی تھی میں بھی شاید اسے پہچانتا نہیں لیکن اس نے جب کیفے میں ہمارے قریب بیٹھ کر ویٹرس کو آرڈر لیا تو اس کی آواز سنکر میں چونک پڑا وہ اپنی آواز بدل نہ سکتی تھی یا شاید اسے اس کا خیال ہی نہ رہا آواز پر چاننے کے بعد جب میں نے اس کا جہزہ لیا تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ جینی ہے اور پھر میں نے اس سے جب گیٹ لینڈ ائرپورٹ پر بھی دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ صرف وہی ہماری نگرانی کر رہی ہے اور اڈلر اور اس کے ذریعے اس کے چیف تک میں یہ اطلاع بہرحال پہچانا چاہتا تھا کہ ہم واپس چلے گئے ہیں تاکہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جائیں امران نے جواب دیا تو ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا ویسے بوس میرے خیال ہے کہ اس انڈیکیٹ کا خاتمہ بہت ضروری ہے ان لوگوں نے یہاں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے ٹائگر نے کہا یہ بات کی بات ہے پہلے ہم نے وہ ڈائمنڈ پاورڈر حاصل کرنا ہے امران نے کہا اور ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد کار ایک رہائشی کالونی میں داخل ہو گئی اس رہائشی کالونی میں انتہائی وسیع و عریض جدی ٹائپ کی کوٹھیاں تھی کوٹھیوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن ان کا رکبہ بہت وسیع و عریض تھا یوں لگتا تھا جیسے اس کالونی میں کوٹھیوں کی بجائے محل بنائے گئے ہو سکسی سیون اے بلوک امران نے کہا تو ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنے مطلبہ نمبر کی کوٹھی چیک کر لی یہ کوٹھی بھی پورا محل تھا ستون پر لورڈ مارگن کی بڑی سی اور انتہائی جدید انداز کی نیم پلٹ موجود تھی اور امران لورڈ مارگن کے الفاظ پڑھ کر بے اختیار مسکرہ دیا گار اس کے گیٹ کے سامنے رک دو امران نے ٹائگر سے کہا اور ٹائگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کار کو کوٹھی کے گیٹ کی طرف موڑ دیا امران اور ٹائگر دونوں اس وقت ایکریمین میک اپ میں تھے اب تم اکبی سیٹ پر چلے جاؤ اب تم ایکریمین کے مشہور لورڈ وولٹر ہو اور میں تمہارا سیکریٹری گیری امران نے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا تو ٹائگر نے سر ہلاتا ہوا تیزی سے کار سے اترا اور اکبی دروازہ کھول کر اکبی سیٹ پر اکڑ کر بیٹھ گیا امران نے آگے بڑھ کر کول بیل کا بٹن پریس کیا یس کون ہے دور فون سے ایک سخت سی مردانہ آواز سنائی دی میں لورڈ وولٹر کا سیکریٹری گیری ہوں لورڈ صاحب لورڈ مارگن سے ملاقات کیلئے تشریف لائے ہیں اور اس و گیٹ پر موجود ہیں امران نے خالصتا ایکریمین لہجے میں کہا اوکے دوسری طرف سے کہا گیا اور چند نمو بعد سائٹ بھاٹک کھلا اور ایک باوردی مسلح آدمی باہر آ گیا اس نے ایک نظر کار پر اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے ٹائگر پر دانی کیا لورڈ صاحب کی ملاقات تہہے جناب اس آدمی نے کہا تہہ تو نہیں ہے لورڈ صاحب یہاں سے گزر رہے تھے کہ چھانک انہوں نے لورڈ مارگن صاحب سے ملاقات کا ارادہ ظاہر کر لیا اور میں کار یہاں پر لے آیا ہوں امران نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن ہمارے لورڈ صاحب تو بغیر ملاقات تہہ کی کسی صورت بھی ملاقات نہیں کرتے چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا تم ان تک لورڈ صاحب کا نام پہنچا دو اس کے بعد جو جواب وہ دیں تو مجھے بتا دینا امران نے وہ بناتے ہوئے کہا اوکے اس آدمی نے کہا اور واپس مر گیا گیٹ کے ساتھی بقیادہ گارڈ روم بنا ہوا تھا امران وہیں باہر ہی کھڑا رہا جناب لورڈ صاحب کے سیکریٹری سے آپ خود بات کر لیں آپ آجائے اندر چلنا مو بعد اس باوردی محافظ نے واپس آ کر کہا تو امران نے اسبات میں سا ہلاتا ہوا اس کے پیچھے اندر داخل ہوا اور گارڈ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا گارڈ روم میں انٹر کام موجود تھا جس کا ریسیور ایک طرف رکھا ہوا تھا گارڈ نے ریسیور اٹھا کر امران کی طرف بڑھا دیا ہیلو میں سیکریٹری گیری ٹو لورڈ وولٹر آف ایکریمیا بول رہا ہوں امران نے کہا میں لورڈ مارگن کا سیکریٹری بول رہا ہوں لورڈ وولٹر صاحب کس سلسلے میں لورڈ صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف سے پوچھا گیا صرف ہیلو ہیلو لورڈ صاحب صرف لورڈ سے ہی ہیلو کرنے کی قائل ہیں اور یقیناً وہ لورڈ مارگن کو ایکریمیا میں اپنی ریاست واسینہ جو کہ الیفورنیا میں ہے آنے کی دعوت بھی دینا چاہیں گے امران نے کہا اوکے گارڈ کو ریسیور دیں دوسری طرف سے کہا گیا تو امران نے ریسیور گارڈ کی طرف بڑھا دیا یا سر گارڈ نے انتہائی موتبانہ لہجے میں کہا لورڈ صاحب کے سپیشل گیسٹ ہال میں پہنچا دو دوسری طرف سے کہا گیا آواز قریب کھڑے امران کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی یا سر گارڈ نے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ کر وہ امران کی طرف مڑا میں اٹھ پھاٹک کھلتا ہوں جناب آپ کارڈ اندر لے جائیں اور دائیں طرف موڑ کر لے جائیں دائیں طرف ایک علیدہ امارک بنی ہوئی ہے جس پر بقاعدہ گمبت بنا ہوئے یہ سپیشل گیسٹ ہاؤس ہے وہاں آدمی موجود ہوگا جو آپ کی ہول تک رہنمائی کرے گا گارڈ نے کہا اور امران اس بات میں سا ہلاتا ہوا گارڈ روم سے نکلا اور پھر چھوٹا پھاٹک کروز کر کے وہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا چنل مباد کوٹھی کا جہازی سائز کا پھاٹک کھلا اور امران کار سٹارٹ کر کے اندر لے گیا اندر لے جا کر اس نے کار کو دائیں ہاتھ پر موڑ دیا اور تھوڑی دیر بعد کار ایک علیدہ بنی ہوئی انتہائی خوبصورت امارت کے براندے کے سامنے جا کر رک گئی اس امارت پر واقعی بڑا سا گمبت بنا ہوا تھا امران نے کار روکی اور نیچے اتر کر اس نے جلدی سے اک بھی دروازہ کھول دیا تشریف لائیے لورٹ صاحب امران نے اندر اکڑے ہوئے بیٹھے ٹائگر سے مخاطب ہو کر انتہائی موت دبانہ لہجے میں کہا اتنی دیر تک ہمیں پاٹک کے بعد کیوں روکا گیا تھا سیکرٹری ٹائگر نے نیچے اترتے ہوئے بڑے غسیلے اور باروب لہجے میں کہا آپ کی شکل ہی ایسی ہے کہ کسی شریف آدمی کے گھر میں آپ کا داخلہ ہی ممکن نہیں ہے امران نے آہستہ سے کہا جناب آپ کی لورٹ صاحب سے ملاقات تین آتی اس لئے اتنی دیر لگ گئی ایک طرف سے ایک باوردی آدمی کو قریب آتے دیکھ کر امران نے فوراں ہی سر جھکا کر انتہائی موت دبانہ لہجے میں کہا تشریف آئی لورٹ صاحب میں آپ کو لورٹ مارگن کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں آنے والے نے قریب آ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکاتے ہوئے کہا اور ٹائگر نے آگے کردم بڑھا دیے وہ آگے لورٹوں کے انداز میں چل رہا تھا امران اس کے پیچھے بڑے موت دبانہ انداز میں چل رہا تھا پھر انہیں ایک انتہائی وسیع اور انتہائی قیمتی اور علی شان پھنیچہ سے سجے ہوئے ڈرائنگ روم نمہ ہول میں لے کر آیا گیا آپ کیا بھی نہ پسند فرمائیں گے جناب استقبال کرنے والے نے ٹائگر کے صوفے پر بیٹھتے ہی انتہائی موت دبانہ لہجے میں کہا جب لورٹ صاحب آجیں گے اس وقت بتائیں گے ابھی آپ جائیں ہمیں پہلے اپنی توہین پر غصہ آ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ ہماری اس غصے کی ضد میں آپ آ جائیں ٹائگر نے غصیلے لہجے میں کہا تو استقبال کرنے والا تیزی سے موڑا اور پھر جلدی سے ڈرائنگ ہول سے باہر نکل گیا اس لئے جناب میں آپ سے ہٹ کر بیٹھا ہوا ہوں کہ کہیں آپ غصے میں آ کر پنجا نہ مار دیں امران جو ذرا سے پیچھے ہٹ کر بیٹھا ہوا تو بول پڑا سوئی بوس میں سوچا کہ کہیں ہمیں چیک نہ کیا جا رہا ہو ٹائگر نے جلدی سے گردن موڑ کر معذرت خواہانہ لہجے میں کہا ارے ارے چیک تو یہاں بھی کیا جا سکتا ہے لیکن لورڈ بن کر زیادہ پھیلو نہیں امران نے آہستہ سے کہا تو ٹائگر بھی اختیار مسکرا دیا تھوڑی دیر بعد ہول کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قدر دبلے پتلے جسم کا آدمی اندر داخل ہوا اس کے جسم پر اتہائی شوک رنگ کا سوٹ تھا پیروں میں اس نے سفید رنگ کے بوٹ پہن رکھے تھے سر سے وہ مکمل طور پر گنجا تھا لیکن سر اس کی جسامت سے کافی بڑا تھا اور پیشانی باہر کو ابری ہوئی تھی اور آنکھوں میں تیز چمک تھی امران اسے دیکھتی ہی پہچان گیا کہ گینگسٹر اسٹیو روڈ گے کا وہی نائب کے مارگن ہی ہے میں لورڈ مارگن آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں لورڈ مارگن نے اندر داخل ہو کر ٹائگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن اس کی تیز نظر ٹائگر پر اس طرح انجمی ہوئی تھی جیسے اس کی آنکھوں سے ایکسر ایریز نکل رہی ہو اور وہ ٹائگر کے اندر جھانک رہی ہو شکریہ لورڈ مارگن آپ کی بہت شہرت سنی تھی میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میں نے سوچا کہ آپ سے ہیلو ہیلو ہو جائے ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن چونکہ لورڈ مارگن نے مسافے کے لئے ہاتھ نہ بڑھایا تھا اس نے ٹائگر نے بھی صرف رسمی فکرہ بولنے پر ہی اکتفا کیا آپ کا بھی شکریہ کہ آپ تشریف لے فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں دراصل میں بہت مصروف رہتا ہوں اس لئے میں زیادہ وقت نہ دے سکوں گا لورڈ مارگن نے مو بناتے ہوئے کہا میں بتاتا ہوں جناب کہ لورڈ صاحب کو کیوں یہاں پر آنا پڑا ہے لورڈ برگز لورڈ وولٹر صاحب کے بڑے گہری دوست ہیں اور آپ نے لورڈ برگز سے ڈائمنڈ پورڈر کا ڈبا حاصل کر لیا ہے وہ ڈبا واپس لینے کے لئے آئے ہیں اچانک لورڈ مارگن نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو لورڈ مارگن بے اختیار چونک پڑا وہ اب لورڈ مارگن کو غور سے دیکھ رہا تھا اس کے چہرے کے تحصرات یقلق سپارٹ سے ہو گئے تھے آپ کون ہیں لورڈ مارگن نے کہا میں لورڈ صاحب کا سیکرٹری ہوں میرا نام گہری ہے عمران نے جواب دیا میں کسی لورڈ برگز کو نہیں جانتا سمجھے اور اب آپ دونوں یہاں سے تشریف لے کر جائیں آپ نے مجھ پر الزام لگایا ہے اگر آپ مہمان نہ ہوتے تو آپ دوسرا سانس بھی نہ لے سکتے جائیں لورڈ مارگن نے تیز لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑنے لگا کہ عمران اس پر اس طرح جھپٹ پڑا جیسے بھوکا او کاب کبوتر پر جھپٹا ہے لورڈ مارگن کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی اور وہ ہوا میں ہاتھ پر مارتا ہوا فرش پر جا گیا عمران نے اسے گردن سے پکڑ کر اس انداز میں اٹھا کر فرش پر پٹک لیا کہ اس کی گردن میں بل آ گیا نیچے گر کر اس کا جسم صرف ایک بار کھاپا اور پھر ساکت ہو گیا عمران آگے بڑھ کر اس پر جھکا اور پھر اس نے اس کی گردن اور کاندہ پکڑ کر مقصود انداز میں چھٹکا دیا اور پھر سیدھا ہو گیا لورڈ مارگن کا تیزی سے سیاہ پڑتا ہوا چہرہ دوبارہ نارمل ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن اس کا جسم ویسے ہی ساکت پڑا ہوا تھا بوس اس حویلی میں تو کافی لوگ ہوں گے ٹائگر نے عمران سے کہا تمہاری جیے میں بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل موجود ہے باہر جا کر گیس فائر کرو لیکن سانس روک لینا عمران نے کہا تو ٹائگر نے اس بات میں صحیح لا دیا اور پھر جیپ سے ایک چھوٹا سا پسٹل نکال کر اسے ہاتھ میں پکڑا اور کمرے سے دروازے کی طرف بڑھ گیا عمران نے جھکا لورڈ مارگن کو فرشٹر اٹھا کر سوفے پر ایک کرسی میں ڈال دیا اور پھر وہ خود بھی پیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا اسے سانس روک لیا تھا اسے دیکھا کہ ٹائگر فائرنگ کرتا وہ اصل عمارت کی طرف بڑھا چلے جا رہا تھا عمران سانس روکے وہیں کھڑا رہا چند لمبہ بعد ٹائگر واپس آ گیا لیکن اس کا چہرہ سانس روکنے کی وجہ سے پکے ہوئے ٹماتر کی طرح سرخ ہو رہا تھا عمران گھڑی دیکھتا رہا پھر اس نے آہستہ سے سانس لیا اور پھر زوردار سانس لینا شروع کر دیا اس کو دیکھ کر ٹائگر نے بھی سانس لینا شروع کر دیا بوس کیا اتنے کم وقت میں یہ گیس ختم ہو جاتی ہے ٹائگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں یہ مقصوص کیسے جس قدر تیزی سے اثر کرتی ہے اسی تیزی سے تحلیل ہو کر اپنا اثر ہوا میں ختم کر دیتی ہے عمران نے جواب دیا اور ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا کیا کرنے بوس ٹائگر نے کہا اس لارڈ کو اٹھا کر اندونی عمارت میں لے کر جاؤ اور تم خود جا کر گارڈروم کے قریب کھڑے ہو جاؤ تاکہ اگر کوئی اچانک آئے تو اسے روک سکو میں اس لارڈ سے اصل بات اگلوانے کی کوشش کرتا ہوں عمران نے کہا تو ٹائگر تیزی سے مڑ کر ہال میں داخل ہوا جبکہ عمران اصل عمارت کی طرف بڑھ گیا عمارت بہت وسیع و عریض تھی اور شاندار تھی عمران نے اصل عمارت کا راؤنڈ لگایا اندر چار عورتیں اور چھے مرد مختلف جگہوں پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے لیکن یہ عورتیں ملازمائیں تھی شاید مارگن نے شادی نہ کی تھی یا پھر وہ شادی کا قائل ہی نہ تھا جب وہ واپس ایک بڑے کمرے میں پہنچا تو ٹائگر وہاں لارڈ مارگن کو کرسی پر بٹھا کر رسی سے بان چکا تھا میں نے اسے بان دیا ہے بوس اب میں گارڈ روم جا رہا ہوں ٹائگر نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اس کا ڈکن کھولا اور شیشی کا دہانہ اس نے مارگن کی ناک سے لگا دیا چند نمو بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈکن بند کر کے اسے واپس جیب میں ڈال کر اس نے ایک کرسی اٹھائی اور اسے لارڈ مارگن کے سامنے رکھ کر وہ اس پر اتمنان سے بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد اس نے دونوں ہاتھوں سے مارگن کا ناک اور مو بند کر دیا چند نمو بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمدار ہونے لگے تو عمران نے ہاتھ ہٹا لیا اسے معلوم تھا کہ مارگن پر گیس کے اثرات بھی ہیں اور ویسی بھی وہ بے ہوش ہے اس لئے اس نے پہلے انٹی گیس سنگھا کر اس پر سے گیس کے اثرات ختم کیے تھے اور اس کے بعد اس کا ناک اور مو بند کر کے اسے ہوش میں لے کر آیا تھا چند نمو بعد مارگن نے کر رہتے ہوئے آنکھیں کھولی اور لا شعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے بندہ ہوا ہونے کی وجہ سے وہ صرف قسم ساکر ہی رہ گیا پھر اس کی نظریں سامنے بیٹھے ہوئے عمران پر جم گئیں یہ یہ کیا ہے کون ہو تم مارگن نے غسیلے لہجے میں کہا ریڈ سینڈیکیٹ کے چیف صاحب اب میں تم سے اپنا اصل تعرف کرا دوں میرا نام علی عمران ہے اور میرا تعلق پاکیشیا سے ہے اور میں تمہیں اس دور سے جانتا ہوں جب تم اسٹری وارڈ گریہ کے نائب تھے اور تمہیں صرف کے مارگن کہا جاتا تھا اور اب تم لورڈ مارگن بنے ہوئے ہو تو انہیں بڑا لمبا چکر چلا کر لورڈ برگ سے ڈائیمنڈ پاڈر کا ڈبا حاصل کیا ہے اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ وہ ڈبا تم سے نہیں کھل سکا اور تم اسے کھلوانے کیلئے ایکریمیاں جا رہے تھے لیکن جس لیبورٹری میں تمہیں اسے کھلوانا چاہتے تھے اس لیبورٹری کا وہ مخصوص آپریٹر ہسپتال میں بیمار پڑھا ہے اس لئے تم رک گئے ہو تمہارے ریڈ تھری اڈلر نے اقینات تمہیں ریپورٹ دے دی ہوگی کہ میں اپنے ساتھیوں سمیت واپس چلا گیا ہوں کیونکہ اس کی بیوی جینی نے ہماری گریٹ لینٹر نگرانی کی تھی لیکن میں اگلے اس ٹوپ پر اتر کر نئے میک اپ میں واپس آ گیا ہوں میں نے واپس جانے کا ارادہ صرف اس لیے کیا تھا کہ تم اور تمہارا ریڈ سنڈیکیٹ دونوں مطمئن ہو جائیں اور تم نے ویسے تو انتہائی ذہانت سے اپنے آپ کو خفیہ رکھا ہوا ہے حتیٰ کہ تمہارا ریڈ تھری اڈلر بھی تمہاری شکل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اور میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی تھا کہ تمہاری شناخت کیسے ہوئے مجھے معلوم ہے کہ تم خاصے ذہین آدمی ہو اس لئے تم نے اپنے آپ کو خفیہ رکھنے کے لیے خاصے کام کر رکھے ہوں گے اور نہ جانے کتنے نکاب باندھ رکھے ہوں گے البتہ مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ تمہارا ہیڈکورٹر برمبریج سکوئر میں ہے لیکن وہاں بھی تمہاری شناخت کا مسئلہ تھا پھر میں نے اڈلر سے تمہارا قد و کامت معلوم کیا لیکن تمہارا ہولیا وہ بھی نہ بتا سکا پھر میں نے تمہاری اس سے فون پر بات کرائی اور تمہاری آواز سنتی میں پہچان گیا کہ تم دراصل کون ہو کیونکہ تمہاری آواز مخصوص ہے اور اتنے طویل عرصے کے باوجود یہ آواز میری آداشت میں موجود تھی اب میرے لئے مسئلہ یہ تھا کہ میں تمہاری رہاہش کا کیسے ٹریس کروں چنانچہ میں نے ڈائیکٹری چیک کی کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ انسان اپنے نام سے بے حد لگاؤ لگتا ہے اس لئے مجھے یقین تھا کہ تم بہرحال مارگن کے نام سے یہ اصل حالت میں کہیں نہ کہیں رہتے ہوگی ڈائیکٹری چیک کرنے سے پندرہ مارگن سامنے آئے میں نے ہر مارگن کو فون کیا ان سے بات کی لیکن کسی کی آواز تم سے ملتی نہ تھی اب صرف لورڈ مارگن رہ گیا تھا میں نے یہاں بھی فون کیا لیکن تم سے براہ راست بات نہ کی اس لئے میں کنفرم نہ ہو سکا لیکن میں نے آئرلینڈ کی سکائی طور پر چھپی ہوئی محشور شخصیت ڈائیکٹری کی چیک کی تو اس میں بطور لورڈ مارگن تمہاری تصویر موجود تھی اس طرح میں کنفرم ہو گیا کہ میرا اصل ٹارگٹ تم ہی ہو چنانچہ میں پہنچ گیا اور اب تم میرے سامنے موجود ہو عمران نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کاش مجھے بھی یقین آجاتا کہ تم اصل کون ہو اب تم نے اس ٹیوروڈ گے کا حوالہ دیا ہے تو مجھے تمہارے مطالق سب کچھ یاد آگیا ہے لیکن اب اس یاداشت کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ تم جیسے آدمی کے لیے مجھے ہلاک کر کے وہ ڈبہ حاصل کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور میں صرف ایک ڈبہ کے لیے چاہے وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو اپنی جان گنوانا نہیں چاہتا اور یہ بھی بتا دوں کہ ایک ڈبہ ایک ایسی جگہ پر ہے کہ اگر میں نہ بتاؤں تو تم مجھے ہلاک کرنے کے بعد بھی قیامت تک حاصل نہ کر سکو گے لیکن اگر تم مجھے حلف دو کہ اگر میں تمہیں ڈائمنڈ پاورڈر کا ڈبہ دے دوں تو تم خاموشی سے واپس چلے جاؤ گے اور میرے خلاف کوئی کاروائی بھی نہیں کرو گے اور میری اصل شخصیت کو میرے آدمیوں کے سامنے اوپن بھی نہیں کرو گے مارگن نے کہا تو عمران بھی اختیار مسکرا دیا تم واقعی ذہین آدمی ہو حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ ڈبہ ایسی حویلی کے اندر موجود ہے لیکن اس کے باوجود چونکے تم نے براہراز کھل کر بات کر دی ہے اس لئے میں تمہیں حلف دیتا ہوں اور یقین کرو کہ میں اس حلف پر پورا بھی اتھوں گا ویسے بھی تمہیں حلا کر کے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ میرا مقصد ہے عمران نے جواب دیا اوکے مجھے کھول دو اور میرے ساتھ چلو میں تمہیں ڈبہ دے دیتا ہوں اس کے بعد تم خاموشی سے واپس چلے جاؤ اور پھر میں بھی عیسائی بات کو بھول جاؤں گا اور تم بھی بھول جانا مارگن نے کہا اوکے ویسے یہ بتا دوں کہ اس ڈائمنٹ پاورٹر سے میرا مقصد ہیرے بنانے نہیں ہے بلکہ میں ایسے سائنسی ریسرچ کیلئے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ شاید سے کوئی ایسی ایجاد سامنے آجائے جو انسانی فلاو بیبوت کیلئے مفید ثابت ہو میرے نکتہ نظر سے اس غیر ارضی انصر کو ہیرے بنانے میں استعمال کرنا اسے ضائع کرنے کے مترادف ہے عمران نے کہا ٹھیک ہے اپنا اپنا نکتہ نظر ہے لیکن یہ ہیرے بہرحال میری جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے اس لئے میں تمہیں دے سکتا ہوں ماغن نے کہا تو عمران اٹھا اور آگے بڑھ کے اسے پیرے ماغن کی لباس اور جیبوں کی تلاشی لی لیکن ان میں کوئی چیز نہ تھی پھر اس نے اس کی رسیاں کھول دیں یہ سن لو کہ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو پھر ہمارے ساتھ تو جو ہوگا وہ بات میں ہوگا لیکن تم دوسرا ساس نہ لے سکوگے عمران نے کہا میں سمجھتا ہوں تم نے میرے ملازمین کے ساتھ کیا کیا ہے ماغن نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا وہ بے ہوش ہیں چند گھنٹو بادی نے خود بخود ہوش آ جائے گا عمران نے کہا تو ماغن نے اس بات میں صحیح لا دیا اور پھر وہ عمران کو ساتھ لی ایک تہخانے میں پہنچ گیا یہ تہخانہ انتہائی شاندار آفس کے طور پر سجا ہوا تھا عمران یہاں پہنچ کر بے حد چوکنہ ہو گیا تھا لیکن ماغن نے ایک خفیہ سیف کھولا اور پھر اندر سے ایک سنہیرے رنگ کا ڈبا نکال کر کیونکہ لارڈ برگز نے اسے ان دھاتوں کی تفصیل پہلی بتا دی تھی جن کی مدد سے اس نے یہ ڈبا تیار کروایا تھا اور پھر عمران ماغن کے ساتھ واپس پہلے والے کمرے میں آ گیا میں سمجھ میں یہ بات آج تک نہیں آئی کہ لارڈ برگز نے آخر یہ ڈبا کس سے تیار کرایا ہے کہ یہ لیزر شاؤں سے بھی نہیں کر سکا اور لارڈ برگز کو آخر کس نے یہ ڈبا تیار کرا کر دیا ہے ماغن نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا لارڈ برگز نے مجھے بتایا تھا کہ اسے اپنے انوادرات کی حفاظت کے لیے کسی ایسے سیف کی ضرورت تھی جسے کسی صورت بھی کٹا نہ جا سکے اور اس سلسلے میں اسے کئی سالوں تک مختلف کمپنیاں سائنسدانوں اور ماہرین مادیاں سے رابطے کیے تھے آخر ایک سائنسدان نے چند مختلف دھاتوں کو مخصوص انداز میں ملا کر ایک سیف تیار کر آیا جسے لیزر جیسی طاقت پر شوائے بھی نہ کٹ سکتی تھی اور لارڈ برگز نے اس سائنسدان کو اس قدر دولت تھی کہ شاید اس کے ذہن میں بھی اتنی دولت کا تصور نہ ہوگا اب بھی لارڈ برگز نے اسی سائنسدان سے کہہ کر یہ ڈبہ تیار کر آیا اور اسے سیل کر دیا گیا ہے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور مارگن نے اس بات میں سر ہلا دیا اب تم جا سکتے ہو پلیز جو کچھ تم چاہتے تھے وہ تمہیں مل گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس ڈبے کو تمہارے ہاتھوں میں نہ دیکھو ونہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے مارگن نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا اوکے اب یہ ڈبہ تمہاری نظر سے اجل ہو جائے گا بے فکر رہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ یہ چانک اس کا وہ بازو گھوما جو خالی تھا اور دوسرے لمحے مارگن چیختا وہ چل کر نیچے گرائی تھا کہ عمران کی لاد تیزی سے حرکت میں آئی اور لاد کی زوردار زرب کنپٹی پر کھا کر مارگن کا جسم ایک زوردار چھٹکہ کھا کر ساکت ہو گیا عمران نے ڈبہ میز پر رکھا اور پھر چھک کر اسے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے مارگن کی نبس تھام لی جب اسے یقین آگیا کہ مارگن کو جلد ہوش نہ آئے گا تو اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور ڈبہ اٹھا کر وہ واپس اسی آفیس میں پہنچ گیا جہاں سے مارگن نے سیف سے ڈبہ نکالا تھا عمران چاہتا تھا کہ اس جلائم پیشہ اور صفاق ریڈ سنڈیکیٹ کا اس طرح خاتمہ کرا دے کہ پھر کبھی یہ ریڈ سنڈیکیٹ سر نہ اٹھا سکے اس کے لئے اسے کسی ایسے مواد کی ضرورت تھی جس سے ریڈ سنڈیکیٹ کی بڑی بڑی مچھلیوں کی نشاندہ ہی ہو سکے اور اسے یقین تھا کہ اس کے خفیہ شریف میں اسے ضرور ایسا مواد بھی مل جائے گا چونکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ سیف کس طرح کھلتا ہے اس لئے آفس میں جا کر اس نے ہسانی سے سیف کھول لیا سیف میں کرنسی نوٹوں کے علاوہ چیک بکس کا ڈھیر بھی موجود تھا لیکن کافی تلاشی کے باوجود اسے اپنے مطلب کا مواد نہ مل رہا تھا لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اس سیف کے نشلے خانے میں ایک اور خفیہ خانہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس خانے میں اسے ایک زخیم ڈائری مل گئی اس نے ڈائری کھولی تو اس کے لبوں پر بے اکتیار مسکراہر ٹرینگ نہیں لگی ڈائری میں ریڈ سنڈکیٹ کے بارے میں پوری تفصیل موجود تھی امران نے ڈائری بند کی اور پھر واپس اسی کمرے میں آ گیا جس میں مارگن بے ہوش پڑا ہوا تھا امران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیئے یس پی اے ٹو چیف سیکرٹری ایک نسوانی آواز سنائی دی چیف سیکرٹری لارڈ جیفرسن سے کہیں کہ پاکیشیا کا علی امران بات کرنا چاہتا ہے امران نے کہا وہ بہت مصروف ہے جناب آپ ایک ہفتے بعد کال کیجئے گا دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا امران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیئے یس پی اے ٹو چیف سیکرٹری وہی نسوانی آواز سنائی دی لارڈ براؤن بول رہو انکل سے بات کریں امران نے لہجہ بدل کر بات کرتے ہوئے کہا یس سر دوسری طرف سے اس بار انتہائی موتبانہ لہجے میں کہا گیا اور امران بے اختیار مسکرا دیا اسے معلوم تھا کہ براؤن لارڈ جیفرسن کا بھتی جاوی ہے اور ملیٹری انٹیلیجنس کا چیف بھی اور وہ براؤن سے کئی بار لارڈ جیفرسن کی رہشگاہ پر مل چکا ہے اس لئے اس نے مزید بقت ضائع کرنے سے بچنے کے لئے اس کا نام استعمال کیا تھا کیونکہ اسے پی اے ٹائپ مخلوقی نفسیات کا اچھی طرح علم تھا کہ جب تک وہ مخاطب کو شرن آخر نہیں کرتی اس وقت تک بڑے صاحب کے پاس ایک ہفتہ کیا ایک سال تک کا وقت نہیں ہوتا ہیلو چلنا موباد ایک بھاری اور باوکار سی آواز سنائی دی اور امران پہچان گیا کہ لارڈ جیفرسن بول رہا ہے آپ کا وہ بھتیجہ بول رہا ہے انکل جس کا نام آپ کی وسیعت میں درج ہونا ہے امران نے اتنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا کیا کیا مطلب یہ لائن پاکیشہ سے کیسے جاملی لارڈ جیفرسن کی چونکی ہوئی آواز سنائی دی یہ آپ کی لیڈی سیکرٹری صاحبہ کی مہربانی ہے جناب ویسے اس کی آواز تو بہت خوبصورت ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ آنٹی نے اس میں ایسی خصوصیات ضرور چیک کی ہوں گی کہ معاملہ بس آواز تکی محدود رہے امران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے لارڈ جیفرسن بے اختیار ہنس پڑے اوہ تم شیطان تم کہاں سے ٹپک پڑے لیکن تمہیں براؤن بن کر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی لارڈ جیفرسن نے قدرے چھینپے ہوئے لہجے میں کہا میں نے بتایا تو ہے کہ پہلے میں نے لیڈی سیکرٹری صاحبہ کی قدمت میں عرض کیا کہ پاکیشہ کا علی امران بات کرنا چاہتا ہے تو اس صاحبہ نے مجھے ایک ہفتے بعد کا وقت دے دیا اس نے مجبوراً مجھے براؤن کا نام اور لہجہ استعمال کرنا پڑا امران نے کہا تو لارڈ جیفرسن بے اختیار ہنس پڑا شکر ہے تم نے براؤن کا نام استعمال کیا ہے ونہ تم جیسے شیطان سے کچھ بھی برید نہ تھا کہ تم پرائیم نیسٹر کی آواز میں بات کر دیتے اور مجھے مجبوراً کھڑے ہو کر کول سننا پڑ تھی لارڈ جیفرسن نے جواب دیا اور اس بار امران ان کے خوبصورت مزاق پر بے اختیار ہنس پڑا مجھے معلوم ہے کہ آپ کی ایرلینڈ میں کیا حیثیت ہے اس لئے پرائیم نیسٹر صاحب کی کول پر تو آپ کھڑے نہ ہوتے لیکن اگر میں ریڈ سینڈیکیٹ کی چیف کے نام سے فون کرتا تو پھر یقیناً آپ کو میز پر کھڑے ہو کر کول سننا پڑتی امران نے کہا کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے شیطان بھتیجے ہو لیکن پھر بھی میں تمہیں اپنی توہین کرنے کا حق نہیں دے سکتا یہ تمہیں ریڈ سینڈیکیٹ کی بات کیوں کی ہے؟ لارڈ جیفرسن نے غصیلے لہجے میں کہا لیکن ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ ان کا غصہ مصنوعی ہے اس لئے کہ میں نے دیکھا کہ آئرلینڈ اور گریٹ لینڈ دونوں ملکوں میں ریڈ سینڈیکیٹ کے قتل کے قاتل اس طرح دندرانتے پھرتے ہیں جیسے ملک کی اصل حاکم ہی ہو لوگ ان کی کاروں پر موجود ان کا مخصوص نشان دیکھ کر تھر تھر کامنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جسے چاہیں جب چاہیں جہاں چاہیں گولیوں سے اڑا دیں کوئی نے پوچھنے والا نہیں ہے عمران نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو اس سلسلے میں آج تک کوئی ایسی ریپورٹ نہیں ملی لارڈ جیفرسن کے لہجے میں حقیقی حیرت تھی آپ کے پاس تو بھتیجے سے ملنے کے لئے وقت بھی نہیں ہوتا آپ تک کی ریپورٹ کیسے پہنچ سکتی ہے؟ ویسے مجھے ذاتی طور پر بہت افسوس ہے لارڈ جیفرسن کہ آپ کے چیف سیکرٹری ہوتے ہوئے ان ملکوں میں جرائم پیشہ مافیا اس حد تک چھا گیا ہے کہ لوگ ان سے چھپتے پھرتے ہیں اور میں آپ کو کیا بتاؤں سرکاری ایجنسیوں کے چیف اس سنڈیکیٹ کے ڈائیکٹر ہیں عمران نے اس بات سنجیدہ لہجے میں کہا کیا؟ کیا کہہ رہو؟ اوہ! ویری بیڈ! تو نوبت یہاں تک آگئی ہے؟ مجھے تفصیل بتاؤ تو تم نے میرا دماغ خمان کر رکھ دیا ہے؟ لارڈ جیفرسن نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا اگر میں آپ کو اس سنڈیکیٹ کی بڑی مچھلیوں سمیت پوری تفصیل دے دوں تو کیا آپ واقعی اس کے خلاف کوئی محسنے اقدام کریں گے؟ عمران نے کہا لارڈ جیفرسن نے جواب دیا لیکن آپ کی پولیس اور انٹیلیجنس اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکے گی اس کے لئے آپ کو ملٹری کی سپیشل سرویسز کو حرکت میں لانا پڑے گا اور فوری اور موسٹر اقدام کرنا ہوگا عمران نے کہا تم فکر مت کرو یہ میرا کام ہے تم اسپیشل سرویسز کا کہہ رہے ہو میں پوری فوج کو ان پر چڑھا دوں گا میں ایک لمحے کے لئے بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس قدر خوفناک چرائیں پیشا لوگ یا اس انداز میں دندرناتے پھیڑیں کہ سرکاری ایجنسیوں کے چیف ان کے قائندے ہوں میرے لئے روب مرنے کا مقام ہے اور اگر تم اس کی تفصیلات مجھ تک پہنچا سکو تو یہ تمہارا مجھ پر ذاتی حسان ہوگا لارڈ جیفرسن نے کہا ٹھیک ہے اب میری تسلیح ہو گئی ہے لیکن آپ سے فوری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے میں ریڈ سینڈکیٹ کی چیف کو اپنے ساتھ لے کر آنا چاہتا ہوں عمران نے کہا تم کس وقت تک آ سکتے ہو لارڈ جیفرسن نے کہا میں تو آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ نیس گھنٹے میں پہنچ سکتا ہوں آپ اپنی مصوفیت دیکھ لیں عمران نے کہا لانت بھیجو میری مصوفیت پر جب میں عوام کا جرائم پیشا افراد سے تحفظ نہ کر سکو تو پھر میری مصوفیت کا کیا فائدہ تو میں ایسا کرو کہ سیدھے پرائم نیسٹر ہاؤس پہ آجو میں وہیں جا رہا ہوں وہاں گیٹ پر تم نے صرف اپنا نام بتانا ہے اور بس لارڈ جیفرسن نے کہا اوکے میں پہنچ رہا ہوں عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی سن ریسیور رکھا اور پھر وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا ٹائگر عمران نے گیٹ کے قریب کھڑے ہوئے ٹائگر کو آواز دے یز بوس ٹائگر نے جواب دیا یہاں آؤ عمران نے کہا تو ٹائگر تیز سے اس قدم اٹھاتا ہے عمران کی طرف بڑ گیا اندر بے ہوش پڑے ہوئے لورڈ مارگن کو اٹھاؤ اور کار کی اکبی سیٹوں کے درمیان ڈال دو جلدی کرو عمران نے کہا تو ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد عمران کا دورتا ہوا کار دورتا ہوا پرائم نیسٹر ہاؤس کی طرف بڑھاتا چلا گیا اس کے چہرے پر گہرے اتمنان کی تاثرات نمایا تھے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے